سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مقابلے کی پہلی پاری میں پجاب کی ٹیم کی طرف کیل راہول کی باون کرس گل کی تیس مہین کگروال کی چھبیس اور ڈیوڈ ملر کی چالیس رنوں کی پاری کے چلتے ہی پنجاب کی ٹیم راجستان کی ٹیم کو 182 رنوں کا وشاہ لکشے دے پائی لیکن اتنے وشاہ لکشے ہونے کے باوجود راجستان کی ٹیم کی شروعات بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ راہول تریپارٹی اور جوس پٹلر نے میدان پر آتا ہی تاورت اور بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی دونوں ہی بلے باز کریس کے ایک ایک چھوڑ سے ٹیم کے سکور کو نہ صرف آگے بڑھا رہے تھے بلکہ چوکے اور چھکے لگا کر سارا پریشر پنجاب کی ٹیم کے گیندبازوں پر بھی ڈال رہے تھے صرف اترہ ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ بلے بازی کرتے ہو جوس پٹلر نے سترہ گیندوں میں ہی تیس رنوں کی پاری کھیلی تھی جس میں انہوں نے دو چھکے اور ایک چوکا بھی لگائے تھا حالکہ اس کے بعد پاری کے پانچویں اوبر کی پہلی گیند پر گیندباز ارشدیپ سنگھ نے ان کا وکٹ لے لیا حالکہ بٹلر کے آؤٹ ہونے کے باوجود سنجو سیمسن راہول تریپارٹی کے ساتھ مل کر اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن وہ بھی پھر آگے چل کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے دوست آپ کو بتا دے کہ اپنی پاری کے دوران سنجو سیمسن نے اچھی بلے بازی کری اور اکیس گیندوں میں ستائیس رن لگا کر کئی نہ کئی انہوں نے میڈل آرڈر میں اپنا کام تو پورا کر دیا تھا اس دوران بلے بازی کرتے ہیں سنجو سیمسن نے اپنی پاری میں دو چوکے بھی جڑے تھے رن تو پھر بارویں اوور کی چوتھی گیند کو وہ سمجھ نہیں پائے اور روی چندران اشوین نے انہوں نے کلین بولڈ کر کے ان کی پاری کو ستائیس رنوں پر ہی روک دیا لیکن میدان میں آج راہول تریپارٹی تو شاید الگی موڈ میں بلے بازی کرنے آئے تھے اور وہ 35 گیندوں میں ہی ترتالیس رن چڑھ چکے تھے ساتھ ہی اب ان کا ساتھ دے رہے تھے میدان میں کپتان اجین کے راہنے جو کی کریس پر سیٹ ہونے کی کوشش بھی کر رہے تھے حالکہ اس کے بعد راہول تریپارٹی 50 رن بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد میدان میں بلے بازی کرنے آئے ایسٹن ٹرنر تو شونیا کے سکور پر ہی اپنا وکٹ گواہ بیٹھے انتو پھر پاری کے 19 میں اوور کی تیسری گیند پر کپتان اجین کے راہنے بھی 26 رنوں پر اپنا وکٹ گواہ بیٹھے اور اجین کے راہنے کے آؤٹ ہونے کے بعد تو راجستان کی ٹیم لگ بگ اس مقابلے کو وہیں ہار چکی تھی ساتھ ہی دوستو اجین کے راہنے کے آؤٹ ہو جانے کے بعد جہاں سب کو یہی لگ رہا تھا کہ راجستان کی ٹیم اس مقابلے میں ہار چکی ہے تو وہیں دوسری طرف جیسے ہی سٹورٹ بنی نے میدان پر آ کر سٹرائک سمالی تو انہوں نے کچھ اتنی دھومدار بلے بازی کر کے دکھائی کہ سب کو ایسا لگنے لگا تھا کہ راجستان کی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ پاری کے 19 سے اوور کی چوتھی اور چھٹی گیند پر تو دو لگاتار چھکے لگا کر سٹورٹ بنی نے سب کے ہوشی اڑا کر رکھ دیئے تھے لیکن اب پاری کے انتیم اوور کو ڈالنے آنے والے تھے مومو شمی جنہوں نے اس میچ کا روکی بدل کر رکھ دیا آپ کو بتا دے کہ اس آخری اوور یعنی کہ چھ گیند میں جیتنے کے لیے راجستان کی ٹیم کو 23 رن چاہیے تھے سٹورٹ بنی جنہوں نے پچھلے ہی اوور میں دو لگاتار چھکے لگائے تھے ان کو دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ یہ ہے ممکن ہو سکتا ہے لیکن اس اوور کی پہلی گیند پر سٹرائک پر کھڑے شریز گوپالی اپنا وکٹ گوا بیٹھے جس کے بعد کئی نہ کئی پریشر اب راجستان کی ٹیم کے بلے بازوں پر زیادہ بن چکا تھا ساتھی اس اوور کی دوسری گیند پر تو کوئی رن ہی نہیں آیا اور پھر اگلی تین گیندوں پر محمد شمی نے کیول چھے ہی رن دی بھلے ہی آخری گیند پر سٹورٹ بنی نے ایک چوکہ ضرور لگایا لیکن تب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی اور پنجاب کی ٹیم محمد شمی کی توفانی گیند بازی موسیقی